بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میرا نام ابرار حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹیوی دوستوں آج ایک ایسے پودے کے بارے میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو نہ صرف کم خرچ بلکہ زیادہ پیداوار دینے والا پودہ ہے وہ ہے فالسے کا پودہ ویسے تو عام زندگی میں ہم سب لوگ فالسے بہت زیادہ کھاتے ہیں خوش ہو کر کھاتے ہیں گھر والے کھاتے ہیں ان سے جوس بہت زیادہ پیتے ہیں بہت سارے اس کے فائدے بھی ہیں وہ چند ایک فائدے اور اس کے لگانے کا طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں چیزیں آپ کو بتانے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹس کیجئے میرے کسان بھائیوں یہ فالسے کا پودہ عام طور پر فروری کے مہینے میں لگایا جاتا ہے اس کے لگانے کا طریقہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ٹہنیاں ہیں یہ کم از کم ایک فٹ کٹ لینی ہے اور ایسی جگہ لگانی ہے جہاں پانی کی عام دورہ سب سے زیادہ ہو مطلب پانی آتا جاتا رہے کھیل پر لگانی ہے ویسے عام روٹین پر تو یہ فروری کے اپنا جنوری کے اینڈ میں اور فروری کے سٹارٹ میں لگایا جاتا ہے تاکہ یہ اچھی پھوٹ کر سکے اور زیادہ سی زیادہ پیداوار دے اس کی پیداوار کا جو سنسلہ ہے وہ عام طور پر گرم موسم میں آتا ہے مطلب مئی اور جون میں یہ پھل دینا شروع کرتا ہے اس کے پھل کے بارے میں تھوڑا سا میں بتاتا جاؤں کہ فالسا جو ہے عام طور پر مارکیٹ میں اسی روپے کلو سے لے کے اٹھائی سو روپے کلو تک چلا جاتا ہے فالسے کی تو یہ فالسا اس نے جو ٹھیکے پہ دیا ہے نا ایک دو کسان بھائی کو تو یہ کمز کم ڈیڑھ لاکھ روپےہ ایک کنال کا لے رہے ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے کتنی بچت ہو سکتی ہے کسان بھائیوں میں مشورہ دوں گا آپ کو کہ فالسے کے پودے لگائیں اپنے کھیت میں جہاں پہ بھی کھیلو اس جگہ لگاتے جائیں تاکہ جس طرح آپ باقی فصلیں کاش کرتے ہیں مختلف فصلوں سے فیدہ اٹھاتے ہیں آپ فالسے کا پودہ بھی لگائیں اور اس سے بہترین فیدہ اٹھا سکتے ہیں اس کا تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ اس کو لگانے کے بعد جو اس کے اخراجات ہیں ان میں آپ کو تھوڑی سی دکت کرنی پڑے گی تھوڑی سی خات دینی پڑتی ہے شروع شروع میں فاسفورس خات جس میں ڈی اے پی نیٹرو فاس آ جاتی ہیں اس کے بعد یوریا کا استعمال ہوتا ہے اور ایک خاص چیز جو آپ نے مکسچر دینا ہے زنک اور پوٹاش کا آپ مکس کر کے وہ کمز کم ہر تیسرے ماہ بعد اس کو دینا ہے اس کا پودہ میں آپ کو بتاتا چلوں کمز کم ڈیڑھ سال سے دو سال کی عمر میں پھل دینا شروع کرتا ہے اس کے لئے آپ کو کمز کم ڈیڑھ سال محنت کرنی پڑے گی پر میں آپ کو بتاتا چلوں کسان بھائیوں کہ یہ کوئی ایسی فصل نہیں ہے کہ آپ نے لگائی اور پھل دینا شروع ہو جائے یہ باقی فصلوں کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی پیداوار بھی لینی ہے تاکہ یہ اضافی جو خرچ ہے آپ کے وہ آپ کے نکال سکے اگر آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگی ہے تو لائک کریں کمنٹس کریں ایسی ویڈیو تاکہ میں آپ کے لئے اور بھی بناتا رہوں و السلام آپ کا دوست